شہباز شریف وزیراعظم بن گئے قومی اسمبلی میں دو سو ایک ووٹ حاصل کیے مد مقابل سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب کو بانوے ووٹ ملے شہباز شریف کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کافلی کس تحکام پاکستان پارٹی اور مسلمی اگزیار نے ووٹ دیے شہباز شریف کو سات جماعتوں کی حمایت حاصل تھی مولانا فضل رحمان کی جیو آئی فے نے وزارت عظمہ کے انتخاب میں کسی کو ووٹ نہیں دیا ایوان سے باہر چلے گئے محمود کانا چکزہی نے عمر ایوب کو ووٹ دیا بین پی مینگل کے سردار اختر مینگل ایوان میں اکیلے رہ گئے ووٹ کاسٹ نہیں کیا وزارت عظمہ کے انتخابی عمل کے دوران سنی اتحاد کانسل کے عرقین نے سپیکر کے ڈائز کا گھراؤ کیا نارے بازی کی نون لیگی عرقین کی بھی جوابی کارروائی گھڑیاں لہرا کر گھڑی چور کے نارے لگائے سپیکر نے گنتی مکمل ہونے پر شباز شریف کی کامیابی کا اعلان کیا شباز شریف کے وزیراعظم منتخب ہونے کا نوٹفیکیشن بھی جاری شباز شریف کی حلف ورداری کل ہوگی اس طرح جامعہ سپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم اسی ہزار ارب ایٹی تھاوزنڈ بلین روپیز کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیوٹ کرزیں لے چکے ہیں کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس کرلوں کے بوش کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب دیپ سرجری کرنی ہے میں نہ صرف آج پھر مساق محشت کا عیادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ مساق مفامت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں مل بیٹھیں آئیں مل بیٹھیں مل کر ہم پاکستان کی قسمت سواریں مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو بٹھائیں میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا چھوڑ مچالیں جب تھنڈے ہو کر بیٹھیں تو تھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں وزرعظم شہباز شریف نے اپوزشن کو میسا کے معیشت کے ساتھ میسا کے مفاہمت کی بھی دعوت دے دی اپوزشن کی شدید ہنگام آرائی اور نارے بازی میں قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا ایوان میں آج شور کے بجائے شعور کا راج ہونا چاہیے تھا یہ جس ایوان میں بیٹھ کر شور مچا رہے ہیں اس کی کاروائی بھی قرض لے کر چلائی جا رہی ہے چیلنج مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے ملک کی کشتی کو منجدہار سے نکال کر کنارے تک لے آئیں گے کہا ردھاندلی کی شکایات کے لیے آئینی اور قانونی فورمز موجود ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی قوم کو مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں انہیں صرف نتیجہ چاہیے وزرعظم شہباز شریف کا سی پیک کو آگے بڑھانے اور قارجہ پالیسی میں کسی گریڈ گیم کا حصہ نہ بننے کا اعلان بولے امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات کو ٹھیک کر کے استوار کرنا ہے ہم سایہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم رکھیں گے یہاں پہ شہباز شریف نے بات کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی پتہ نہیں کس جس چیز کی اور بھائی پہلے تو رول آف لاؤ کی بات کرو رول آف لاؤ تو تم لوگوں نے گلایا ہی نہیں میرے لیڈر میرے قائد کو چار گولیاں لگی تھی جناب سپیکر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی زخمی ہوئے اور اس شخص نے جناب سپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں چار گولیاں مارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے مزیراعظم کا الیکشن غیر قانونی ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن بھی غیر قانونی تھا سانحہ نو مائی پر غیر جانب دارانہ عدالتی انکوائری کی جائے وزارت عزمہ کے انتخاب کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں مطالبہ خطاب میں کہا کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کی فٹیج موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کے شہدہ کے نام پیش کر رہے ہیں بتائیں ان کا قاتل کون ہے حکمانہ اتحاد کے چہرے اترے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جو منڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ہے یہاں بیٹھے ایمکی ایم کے عرقین بھی فارم سینٹالیس کی پیداوار ہیں لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیا فارم پینتالیس کے ایمینے آتے تو آج ہماری تعداد 180 ہوتی تمام پارٹی اور عرقین کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنے محبت سے مجھے آج اس احوان کا نو منتخب وزرعظم شہباز شریف قومی اسمبلی سے اپنی پہلی تقریر میں خود کو غلطی سے اپنے انتخاب کے بعد اتحادیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان تمام پارٹیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے انہیں اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے اللہ علی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے کہ آپ کو منا لیں گے کہ آپ کو منا لیں گے وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے بروچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں جب بوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے پارلیمنٹ اپنی اہمیت خو رہی ہے مولانا فضل رحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا یہ پارلیمنٹ عبام کی نمائندہ نہیں کچھ لوگ حکمنان کہلائیں گے جو قوم پر حکومت کریں گے لیکن دلوں پر نہیں سندھ بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں ان انتخابات میں ہوئی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کی دھاندلی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اپنے حق پر ڈاکہ تسلیم نہیں کریں گے جابر کو عدل تسلیم نہیں کریں گے میں نے تو ٹائم فریم رکھا ہے ٹونٹی فورس دے میں آپ یہ میرا کلپ چلا دینا ٹونٹی فورس دے پہ یہ کام نہیں ہوا تو نیشنل میڈیا میں چلا کے میری پگڑی اچھال دینا میں اپنے زبان کا آدمی ہوں میں زبان سے نہیں پھیروں گا میں وہ کمپنسیشن جو ابھی ہوا ہے میں باقیوں کا ذبہ دار نہیں ہوں ویدن ٹونٹی ڈیز ہم آپ کو کمپنسیشن آپ کے گھر پہ پہنچائیں سیلاب سے متاثرہ شہریوں کو ان کے گھروں پر پہنچاؤں گا سیلاب متاثرہ گوادر کے دورے پر وزرعالہ بلوچستان میر سفراز بکٹی کا اعلان یہ بھی کہا کہ گوادر کے ہر علاقے سے کل تک بارش کا پانی نکال دیا جائے گا وزرعالہ کی ڈی جی پی ڈی ایم اے اور چیف سیکفری کو مکمل لکاسی ہے آپ تک گوادر میں رہنے کی ہدایت کہا ہر مشکل کی طرح اس بار بھی پاک افواج نے گوادر میں امدادی کاروائیوں میں بھرپور مدد کی گوادر میں تفانی بارشوں کے بعد گلی محلنوں اور سکولوں سے پانی کی نکاسی اب تک نہ ہو سکی کئی علاقوں میں لوگ پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور امداد کے بھی منتظر دہی علاقوں میں ریسکی اور امدادی ٹیمیں نہ پہنچ سکیں بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی بڑھ گئی معاملات زندگی بری طرح متاثر کوئٹہ زیارت مستونگ اور پشین کے بیشتر علاقوں میں سوئی گیس کی فراہمی بھی معتل ہو گئی کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرات منفی پانچ اور کلات میں منفی آٹھ تک گر گیا چمن کلابداللہ کلا سحف اللہ زیارت پشین اور کلات میں بھی سردی لوٹ آئے خیبر پختونخواہ کی زلہ خیبر میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جامحق مرنے والوں میں چار بچے اور دو خواتین شامل سوات کی تحصیل مٹا میں مکان کے ملبے سے تین افراد کی تلاش کے لیے آج پھر ریسکیو آپریشن پزشتہ روز ملبے سے چار افراد کی لاشیں اور دو زخمیوں کو نکالا گیا تھا خیبر پختونخواہ میں حالیہ بارشوں کے باعث حادثات میں مرنے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی سماحنی آزاد کشمیر میں برساتی نالے میں کار بہ گئی خاتون کی لاش نکال لی گئی چار افراد کو بچا لیا گیا ملک بھر میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی نئی لہر چلاس اور کوہستان میں رات گئے موصلہ دھار بارش لینڈ سلائیڈن کے باعث شاراہ قراکرم دوسرے روز بھی بند دیر بالا میں شدید برف باری کے باعث پانچ روز انسداد پولیو مہم ملتوی پارا چنار اور زلہ قرم کے مختلف علاقوں میں گزشتہ تین روز سے وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کچھے مکانات کو نقصان سوات میں تیسرے روز بھی تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری مالم جببہ کا علام موشو اور گبرال جانے والی سڑکے بند مری میں دو روز سے جاری بارش کے بعد برف باری پاک پتن اور خصوص سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش اور یالہ باری کراچی میں یخبستہ ہواوں نے سردی بڑھا دی انڈی ایم اے نے پانچ سے سات مارچ تک ملک میں شدید بارشوں کے ایک اور سپیل کی وارننگ جاری کر دی سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کا سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے یوسف رزا گلانی نے چند روز پہلے سینٹ سے استیفہ دے کر قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھایا ہے سینٹ سے سینٹ کی دو نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے اسلام ابرو جام سیف اللہ وقار مہدی اور آجز دھامرہ کے کاغذات جمع کروا دیئے گئے پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ سنی اتحاد کانسل کے تین امیدواروں نے بھی سینٹ سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ایڈوکیٹ نظیر اللہ شازیہ جعفرانی اور علامہ جمیل اظہر شامل بلوجستان سے سینٹ کی تین خالی نشستوں کے لیے سات امیدواروں کا کاغذات نامزدگی جمع کاغذات جمع کروانے والوں میں میر عبدالقدوس بزنجو مبین خلجی تارک مسوری اور دیگر شامل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ جالی الیکشن اور جالی نتائج کے بعد بننے والی حکومت بھی جالی ہے فارم پینتالیس والے سڑکوں پر ہیں جبکہ فارم سنتالیس والے عہدوں کی بندرباٹ میں مصروف ہیں عوام نے انتخابی دھان لی کے خلاف فرد جرم آئد کر دی ہے پہلے ووٹ چوری ہوتے تھے اب نتائج چوری ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر استیفاد ہیں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو موثر بنائیں گے مکمل با اختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد مقامی حکومتیں صوبائی معاملہ ہیں بہتری کی ضرورت ہوگی تو سندھ اسمبلی ہی لائے گی جہاں نون لیگ کا کوئی رکن موجود نہیں ہے مقامی حکومتوں میں بہتری لانے کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے جی ڈی اے کے دو نو منتخب ارکان پیر پگارا کی بات بھی نہیں مان رہے وہ اخراجات جمع کروا کے نوٹفیکیشن حاصل چڑھ چکے ہیں اور حلف اٹھانے کے لیے اسمبلی کے دروازے پر کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن علی امین گنڈاپور پی ٹی آئے خیبر پکتونخواہ کے بلا مقابلہ سادر منتخب صوبائی الیکشن کمیشنر کازی انور ایڈوکیٹ نے سنگل پینل کا اعلان کر دیا پی ٹی آئے بلوچستان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں تین پینلز حصہ لے رہے ہیں ڈاکٹر مونیر بلوچ دعوت شاہ اور امین جوگیزائی سردارتی عہدے کے لیے امیدوار گیارہ ہزار ریجسٹرڈ بوٹرز ووٹ ڈالنگ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ سردارتی انتخاب سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی راہنما ایم پیم پاکستان فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی اگر بات چیت کرنا چاہے گی تو دروازے کھلے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آئینی ترمیمی بل سے عوام کو براہ راست اختیارات ملیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شہباز شریف کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارک بات مریم نواز کی عوام کو بھی مبارک بات پیغام میں کہا پاکستانیوں کو خادم مل گیا نواز شریف کے سپاہی شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونا خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا نواز شریف کی سربراہی میں آج سے پاکستان میں خدمت کے ایک نئے دور کا آگاز ہوگا شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر عالمی راہنماؤں سے مبارک بات کے پیغامات آنا شروع چین کے صدر اور وزیر اعظم کی بھی مبارک بات چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ مشتقہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپگریڈڈ ورزن تعمیر کرنا ہوگا امید ہے پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا ایران کے وزیر اعظم نے مبارک بات کے پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام سطح پر باہمی تعلقات اور تعاون بڑھانے کا آزم کرتا ہے ایرانی وزیر اعظم نے شہباز شریف کی ایوان میں تقریر کرتے ہوئے تصویر بھی پوسٹ کی پاکستان میں ایران کے سفیر کی بھی وزیر اعظم کا عہدہ سمالے پر مبارک بات دس چٹن سیشن کوٹ اسلامباد نے صحافی اور ویلاغر اصد تور کو چیپ جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے کی کیس میں مزید تین روز کی جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا ایف آئی اے نے اصد تور کے مزید نو دن کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی تھی دورانے سمات اصد تور نے راسترم پر آ کر کہا کہ وہ نہ تو موبائل فان دیں گے اور نہ ہی اپنے ذرائع بتائیں گے انہوں نے بھوکھرٹال کی ہوئی ہے کمرہ عدالت میں موجود صحافی نے اصد تور کی بھوکھرٹال ختم کرا دی